24 نیوز کی بندش کے باون میں دن ایک اور انتہائی اقدام حکومت اور چیہمین پیمرہ نے 24 نیوز کو سیٹلائٹ سے بھی بند کرا دیا سینکھنوں کارکنوں کا روزکار چھیننے کی مضموم حکومتی کوشش صحافتی تنظیموں کا 24 نیوز کی نشریات فوری باحال کرنے کا مطالبہ قومی سمیلی چلاس میں اپوزیشن کا شور شرابہ سپیکر ڈائس کا گھراؤ گو نیازی گو کنارے اپوزیشن ارکان سیٹھیاں بچاتے رہے سیاسی ماحول گرم ہوتے ہی مقدمات میں تیزی مریم نواز کیپٹن ریٹائٹ سفتر سمیر دیگر لیگ رہنماؤں کے خلاف شاہدر آتانہ میں مقدمہ درج اشتیال انگیز سکاری، ٹریفک بلوک کرنے، ساؤنڈ ایکٹر اور ایسو پیس کی خلاف ورزی کے الزمات پر بیز ملک بلال یاسین، سیف الملوک ہو کر بھی نامزد بائیس سو نامعلوم افراد کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا گجرہ والا میں بھی لیگی رہنماؤں کے خلاف دو پرچے گھٹ گئے رانہ سناؤنلا، خورم دستگیر، محمود بشیر، سلمان خالد فومی برد کے خلاف اقدام قدر پولیس سے علجنے، کرونا ایسو پیس پر عمل نہ کرنے اور سر کے بلوک کرنے کے مقدمہ سو سے زائد نامعلوم افراد نامزد لاہور کی احتساب عدالت کا منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کو جیل پھیجنے کا حکم نیب کی طرف سے مزی جسمانی ریمان کی صدا مسترد پورے ہفتے میں صرف پندرہ منٹ تفتیش کی گئی کوئی نیا سوال نہیں پوچھا گیا شہباز شریف کا عدالت میں بیان غیر اسمی گفتگو میں کہا وزیر آزم کا رویہ فاشسٹ ہے مریم نواز اور کیپٹن سفتر کی کمرے پر دھاوہ بولنا اور مقدمہ درج کرنا پستاہیت کا ثبوت ہے احتساب تماشا چل رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے عمران نیازی صرف انتقامی کاروائیاں کر رہی ہیں ہوش ربہ مہنگائی سے پوری قوم پریشان ہے حمزہ شہباز کی عدالت پیشی پر گفتگو کیا آپ کو کرونا ہوا تھا جج کا استفسار جی اب ٹھیک ہو حمزہ شہباز کا جواب مکلا کی ہردال کے باعث سماک 31 اکٹوبر تک ملتبی نونلی کی گرفتاریوں کا سیزن ٹو شروع ہونے کی پیش گئی ایسن اقبال کہتے ہیں گل بد نہیں گئی گل مک گئی ہے شاہد خاکا نباسی بولے جہاں انصاف نہ ہو وہ ملک نہیں چل سکتا خواجہ سعید رفیق نے کہا حکومت ملک کو غلص سنت لے جا رہی ہے 18 اکٹوبر کو مادرے ملت کے مزار پر جا کر مادرے ملت زندہ بات کہوں گا ووٹ کو عزت دینے کی تحریک نہیں رکھ سکتی ہر سال مادرے ملت کے مزار پر جا کر مادرے ملت زندہ بات کے نعرے لگاؤں گا ماں کو استعداء کرنا جرم ہے تو کرتے رہیں گے کیپٹن ایٹائٹ سفدر کی میڈیا سے گفتگو ہنگامہ آرائی کیس میں لیگی رہنماؤں کی زمانت 25 اکٹوبر تک توسیر ملک میں مہنگائی کا توفان وزیراعظم عمران خان نے زخیران دوزوں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا کہتے ہیں ارشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں ہر صورت کمی کرنے چاہیے وزیراعظم کی لاہور آمد وزیراعلا پنجاب سے ملاقات سیاسی بحروپیوں نے کرپشن پر پردہ ڈالنے کے لیے ڈراما رچا رکھا ہے یہ لوگ قومی مجرم ہیں قومی خزانے پر ڈاکہ ڈالا یہ جان لیں عمران خان کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے ایک ایک پائی کا حساب دیا جائے گا وفاقی وزیر اطلاع شبری فراز کا ٹوئیٹ کیبل آپریٹرز کی پشاور پریس کرب میں حکومتی پالیسیوں کے خلاف پریس کانفرنس کہا دیجیٹالائزیشن ٹریپل پلیس سرویسز اور اپیسکو کی پالیسیوں نے تباہ کر دیا آج سے شام سات سے دس بجیتہ کھڑتا آلکی جائے گی شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہی سجود میں ہجاب رحمتوں اور برکتوں والے ربیل اول کی پرنور ساتھیں ہر طرف سرکار کی آمد مرحبہ کی صدا ہیں خوش آمدید زمبابی کرکٹینگ اسلام آباد ائرپورٹ پہنچنے پر مہمان ٹیم کا والیہانہ استقبال کرونا ٹیسٹ کے بعد ایک ہفتہ کرنٹینہ میں چلی گئی پہلا ونڈے تیس سبتوبر کو راول پینڈے میں کھیلا جائے گا دوسرا یکم نومبر تیسرا تی نومبر کو ہوگا ٹی ٹوئنڈی میچز ساتھ آٹھ اور دس نومبر کو لاہور کے کذافی سٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے سیاست میں اتروں کے نہ اتروں پاکستانی نشاد برطانوی باکسر آمیر خان نے اپنی مداہوں سے ٹویٹر پر رائے مانگ لی باکسر آمیر خان کا کہنا ہے کہ سیاست میں حصہ لینا اعزاز کی بات ہوگی کھیل تعلیم چائل لیبر جیسے مسائل پر کام کرنے کی خواہش کا اظہار موسیقی